دوستو سیکنڈ ورڈ وار میں جرمنی کے سرینڈر کر دینے کے بعد جب یورپ میں وارڈ ختم ہو جاتا ہے تو سبھی لیڈرز کے مند میں ہی کوششن تھا کہ اب آگے کا اپروچ کیا ہونا چاہیے یورپ کے ساتھ اور اسپیشلی جرمنی کے ساتھ اب آگے کیا کیا جانا چاہیے انہی سب کوششنز کو ڈسکس کرنے کے لیے کریمیا کے یالتہ شہر میں ایک کانفرنس رکھا جاتا ہے اسی آلتہ کانفرنس میں تین دیشوں کے ریپریزنٹیٹیپس آپس میں ملتے ہیں یہ تین دیش ہوئے تھے جنہیں دبک تھری کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی گریٹ بیٹن، یو ایسے اور سوویٹ اینین یو ایسے کی طرف سے وہاں کے پریسیجنٹ روز بیلٹ بیٹنگ کی طرف سے وہاں کا پرائیم نیسٹر ونشن چرچل اور سوویٹ اینین کی طرف سے سٹیلین اس کانفرنس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان سبھی لیڈرز کے مند میں یورپ کا لے کر اپنے الگ الگ پلانس تھے اپنے اپنے آئیڈیاز تھے سبھی لیڈرز اپنے الگ الگ ایجنڈے کے ساتھ اس کانفرنس میں آئے تھے یو ایسے کے پریسیجنٹ روز بیلٹ یو این کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے یونائٹیڈ نیشنز جو کہ یہ بھی نیا نیا بنا تھا اس کو جادہ جادہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ سوویٹ یونین بھی یونائٹیڈ نیشنز میں آکر پارٹسپیٹ کرے اس کے علاوہ پیسیفک میں چل رہے جاپان کے اگینسٹ وار میں بھی وہ چاہتے تھے کہ سوویٹ یونین جاپان کو ہرانے میں ان کی ہیلپ کرے چرچل چاہتا تھا کہ سینٹرل اور اسٹرن یورپین کنٹریز میں اور خاص کر پولین میں فری اور فیر ایلیکشنز ہوں ڈیموکرائٹک گیورنمنٹس لائی جائیں اور سٹیلین چاہتا تھا کہ سینٹرل اور اسٹرن یورپ میں وہ ایک اپنا سپیر آف انفیونس تیار کر سکے ایک بفر زون بنا سکے اپنے اور ویسٹ کے بیچ میں تاکہ دوبارہ سے اسے ویسٹ کی طرف سے کسی طرح کی انویجن کا خطرہ نہ رہے اس کانفرنس میں ہوئے نیگوشی ایسنز سے کیا آؤٹکمز نکل کر آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جرمنی انکنڈیشنلی سرینڈر کریں اور جرمنی تیتھا برلین کو چار اوکپیشنل زونز میں ڈیوائیڈ کیا جائے جنہیں کنٹرول کریں گے گریٹ بریٹین، یو ایس اے، فرانس اور سوویٹ انیان دوسرا یہ کہ جرمن سیویلینز اور پریزنرس آف وار جتنے تھے ان کو بھی پنیش کیا جائے فورشڈ لیور کے تھروں پولینڈ کو کومنیشٹ پروویجنل گورنمنٹ کے انڈر ایک اگنیشن مل جاتی ہے اور سٹیلین یہ پرومیس کرتا ہے کہ وہ پولینڈ میں فری اور فریر الیکشنز ہونے دے گا سٹیلین اپنے اس پرومیس کو کبھی بھی فلفل نہیں کرتا پولینڈ میں الیکشنز نہیں ہونے دیتا الیکشنز کرواتا بھی ہے تو 1947 میں پر الیکشنز کے شروع ہونے سے پہلے ہی پوری اوپوزیشن کو سوویٹ ٹروپس بھیج کر الیمیلیٹ کر دیتا ہے سوویٹ اینین نے یو این میں پارٹسپیٹ کرنے کا وعدہ کیا اور بدلے میں اسے یو این سیکیرٹی کانسل میں ایک پرمینڈ سیٹ دے دی جاتی ہے سٹیلین نے یہ بھی پرومیس کیا کہ وہ پیسیفک میں جاپان کے اگنسٹ فائٹ میں ہیلپ کرے گا ان کے اگنسٹ وار جتنے میں ایلائیڈ فورسز کی ہیلپ کرے گا یہ آلتہ کانفرنس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوتا ہے جولائیس 17 سے 2 آگست تک جیرمنی کے پوچڈیم سہر میں اس سمیہ تک یو ایس پریسیڈنٹ روزیبیلٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے سکسیسار ہیری ٹرومن اس کانفرنس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں چرچل بھی بریٹین کو ریپیزن کرنے کے لیے اس کانفرنس میں آیا تب تک اس کی گورنمنٹ ہار جاتی ہے دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے اور پھر بریٹین کے نیولی الیکٹریٹ پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی اس کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں سٹیلن بھی ریشیا کو ریپیزن کرنے کے لیے آتا ہے سٹیلن کے ابھی تک کے ایکشنز سے باقی دونوں لیڈرز کو یہ کلیر ہو گیا تھا سٹیلن اب بھرہوسی کے لائک نہیں ہے خاص کر ٹرومن کو ایسا لگتا تھا کہ روزیبیلٹ ایوے سے سارے سے ڈیل کرتے وقت اتنے کیرفل نہیں تھے آسانی سے سٹیلن پر بھرہوسی کر لیے دیتے فائنلی اس کانفرنس میں بھی کچھ ایگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو جرمنی کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے جرمنی کا ڈی نازیفیکشن کیا جائے اور ڈیموکرٹائیزیشن ہو پھر جرمنی کا برلین کا اور آسٹریا اور ویانا کا فور پارٹس میں ڈیویزن ہو چار اکپیشنل جونز بنے جیسا یالتہ کانفرنس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے علاوہ نازی وار کرمنیلز کا پرسیکشن ہو اور جتنی بھی ٹیٹوائز جرمنی نے اینیکس کی تھی وہ باقی کنٹریز کو واپس ملے اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ وار کرمنیلز کے وال جرمنی میں ہی تھے ایلائیڈ فورسز جب یورپ میں آتی ہے اس کا جب فرانس کو لیبریٹ کرنے کے لیے ایلائیڈ فورسز آتی ہیں تب بھی یو ایس اور بیٹیس شولجرز نے بہت سارے وار کرائمز کمیٹ کیے تھے پھر اس کے لیے ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے جرمنی کے اسٹرن بارڈر کو ویشٹ کی طرف شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں کی پاپولیشن کو بھی جو کی بارڈر کے شفٹ ہونے کے بعد پولینڈ ہنگری اور چکوسلواکیا کے ریجن میں پڑیں گی ان کو واپس جرمنی جانے کو کہہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جرمنی کی جو ہائیلی انڈسٹریلائزڈ اکانومی تھی اس کو اگریکلچرل اور لائٹ ڈومیسٹک انڈسٹری بنانے کی بات ہوئی تاکہ جرمنی دوبارہ سے ویسے ویپنز ڈیولپ نہ کر پایا اس کے پہلے ہوئے یالتہ کانفرنس میں سوویٹ اینین کو 15 اگست کو جاپان کو انویڈ کرنے کو کہا گیا تھا پر اسے 6 اور 9 اگست کو ہی جاپان پر بومبنگ کر دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ ٹرومن نہیں چاہتے تھے کہ سوویٹ اینین وار کے بعد جاپان کے ساتھ نیگوشیشنز میں پارٹیسپیٹ کرے اس کے علاوہ اگر ریشیا جاپان کو انویڈ کر دیتا تو یویسے کو اپنی نیوکلئر پاور کو دکھانے کا موقع نہیں مل پاتا ایٹمک بومب یوز کرنے کا موقع نہیں مل پاتا اسی پاور کے دکھانے میں ایک نیوکلئر آرمز ریز شروع ہو جاتی ہے سوویٹ اینین اور یویسے کے بیچ میں پوشٹ ایم کانفرنس کے بعد جرمنی کو فور اوکیپیشنل جونس میں بات دیا گیا بریٹین کو نارتھ ویسٹ والا زون ملا فرانس کو ساؤتھ ویسٹ یویسے کو ساؤتھ اور سوویٹ اینین کو ایشٹ والا زون کانٹرل کرنے کو ملا ویسے تو برلین سوویٹ اینین والے پارٹ پر پڑتا ہے اور اس کو بھی فور پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے جرمنی کے ایشٹرن بارڈر کو جب واپس سے ویسٹ کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے تب وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی واپس جانے کو کہا جاتا ہے جو نہیں جا پاتے ان کو فورج لیبر کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے بعد میں یہ ویسے یوکی اور فرانس اپنی ٹریٹوریز کو واپس میں ملا لیتے ہیں اور ان تینوں ٹریٹوریز کو ملا کر 1949 میں ویسٹ جرمنی اسٹیبلش ہوتا ہے جو کہ یہ ایک کیپٹلیسٹ کنٹری بنتا ہے ایک مارکیٹ ایکانومی کے ساتھ ایشٹ جرمنی بھی اوکٹیوبر 1949 میں اوفیشلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایک سینٹرلائز کومنیسٹ گورنمنٹ کا فارمیشن ہوتا ہے جو کہ سوویٹ انوین کی لائیل ہوتی ہے اور ایٹ فرانس تو اس طرح سے جرمنی کا ڈیویزن ہوتا ہے یورپ کا ڈیویزن ہوتا ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد اب اس ڈیویزن سے کیا کیا پرابلوم ساتھی ہے جرمنی میں اس کو آگے دیکھیں گے ہم برلین بلوکٹ میں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چال کو سبسکرائب کریں